کیا آپ جانتے ہیں اسپطالوں میں مریضوں کے کمرے میں پھولوں کو دیر تک رہنے پر ڈاکٹر و دوارہ منع کیا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں جو وائرس ہوتے ہیں وہ جیوت پرانیوں پر ہی کیوں ڈیولپ ہوتے ہیں کیوں پنپتے ہیں تو آج ہم جاننے والے ہیں ایسے ہی کچھ پرسنوں کے بارے میں جو کی ہم دیکھتے ہیں پر یہاں نہیں سمجھ پاتے ایسا کیوں ہوتا ہے تو چلیے شروع کروکتے ہیں نمبر پرسٹ اگر آپ کبھی اسپطال گئے ہوں گے تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ روگی کی کمرے میں پھولوں کو ادھک دیر تک رکھنے کو منع کرتے ہیں خاص طور پر رات کے سمجھ ایسا اس لئے کرتے ہیں کہ جیسا کی ہم جانتے ہیں جو پھول ہوتے ہیں وہ ایک پرکار کی لیونگ آرگینزم یعنی کی جیوت پرانی ہوتے ہیں ان میں رات کے سمجھ سن لائٹ یعنی کی سوری کی روشنی کی اپستیتی نہ ہونے کے کاران پھوٹو سنتیسس یعنی کی پرکار سنسلیشن نہیں ہو پاتا ہے جس کے کاران پودے تیجی سے ریسپریشن یعنی کی سوشن کریہ کرنے لگتے ہیں جس میں یہ آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑتے ہیں اور اسی پرکار پیسنٹ یعنی کی جو مریض ہوتے ہیں وہ بھی ریسپریشن کرتے ہیں اور یہاں بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ نکلتی ہے ان دونوں یعنی کی پھول اور پیسنٹ کے ریسپائر یعنی سوشن کے ساتھ ساتھ کمرے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جس کا روگی کے سواست پر یعنی کی ہیلتھ پر برا پردھاؤ پڑتا ہے اور پیسنٹ کو انکمپرٹیبل محسوس ہوتا ہے نمبر سکنڈ نیبو ڈالنے پر دودھ کیوں فٹتا ہے دودھ سے تو ہم سبھی اچھے سے واقف ہیں پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دودھ آخر کیوں فٹتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں دودھ میں پانی پیٹ کاربوہیٹریٹ اور ان آرگینک سالس پائے جاتے ہیں اور اس میں کیسن نام کا ایک فوسفو فروٹین بھی پائے جاتی ہے جس کے کارن دودھ کا رنگ سفید ہوتا ہے اور جب ہم اس میں نیبو ڈالتے ہیں تو دودھ میں پائے جانے والی پیٹس اور کیسن نام کا فوسفو فروٹین آپس میں ملکر تھککہ بنانے لگتے ہیں یعنی کی کلوٹ فارم کرنے لگتے ہیں جس کے کارنگ یا برطن کے تلی یعنی کی بوٹم میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو وارٹر ہوتے ہیں کاربوہیٹریٹ اور ان آرگینک سالس ہوتے ہیں اوپر تینے لگتے ہیں جسے ہم آم بھاسا میں پانیر کہتے ہیں اسی کارنگ نیبو ڈالنے پر دودھ فٹ جاتے ہیں نمبر تھرڈ جو وائرس ہوتے ہیں وہ جیوید پرانیوں یعنی کی لیونگ آرگینیزم پر ہی کیوں ڈیولپ ہوتے ہیں کیوں پنپتے ہیں تو اس کا کارن ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں وائرس ایک پرکار کا مائکرو اسکوپک جیو ہوتا ہے جو کی ننگی آپوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ان کا جو سیپ ہوتا ہے وہ اب بہت ہی سرل طریقے کا ہوتا ہے وائرس پر پروٹین کی ایک پرت پائی جاتی ہے جن پر جو ڈینے ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ماترہ میں ہوتے ہیں جس کے کارن ان میں جیون کی امپورٹنٹ یعنی کی جروری کاموں کے کرنے کے لیے کوئی ویوستہ نہیں ہوتی اور وائرس کے اول اپنی بھوزن پر آپت کرنے کے لیے یعنی کی نیوٹریشن کے لیے دوسری لیونگ سیلز پر نرور رہتے ہیں اور انہی کی پوسکتت تو یعنی کی نیوٹرینٹ کو لیتے ہیں اس کے کارن جو لیونگ سیلز ہوتے ہیں وہ مرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد وائرس کو اپنی جیون جاری رکھنے کے لیے دوسری جیویت پرانی پر ڈیولپ ہو جاتے ہیں یہی کارنٹ ہے کہ جو وائرس ہوتے ہیں وہ یہ جیویت پرانی پر ہیچیں ڈیولپ ہوتے ہیں